السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حکیم محمد رزوان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو میں آپ کے لئے ہر طرح کے نسخے گھرے لوگو پائے توٹ کے آسان علاج میں لے کے آتا ہوں لیکن آج میں آپ کے لئے کشتہ شنگرف بنانے کا طریقہ آپ کے درمیان میں لکھ رہا ہوں اور اتنا آسان میں نے کر دیا ہے اس کو بہت آسانی کے ساتھ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کشتہ شنگرف کس طرح سے تیار کیا جاتا ہے بلکل آسانی کے ساتھ ہے انشاءاللہ آپ کی بہت جلد سمجھ میں آ جائے گا اور آپ آرام سے بنا بھی سکتے ہیں تو چلیے ہم آگے چلتے ہیں اس سے پہلے آپ سے ہماری بزارش ہے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو لوگ کشتہ بنانا نہیں جانتے ان تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور آپ سے میری بزارش ہے کہ ساتھ میں ہمٹی کی نشان یعنی بیل آئیٹم کو ضرور دوایا کریں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو بھی میری ویڈیو آئیں گے جتنی بھی میں ویڈیو لے کے آنگا وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں گے دوستو کشتہ شنگرف ایک نمبر ون کشتہ ہوتا ہے اور اس کے فوائد اتنے ہوتے ہیں کہ اگر میں گنوانے لگوں کشتہ شنگرف کن کن کاموں میں آپ کو استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی یوں لگا لیجی کہ کشتہ شنگرف کو آپ کو ہر بلغمی امراض میں چلا سکتے ہیں جیسے خانسی نزلہ زکام ان چیزوں میں آپ چلا سکتے ہیں گٹھیا کا درد ہے ان چیزوں میں آپ چلا سکتے ہیں آزائی رئیسہ کو طاقت پوچانے کے لیے آپ چلا سکتے ہیں اور قوت باہ کو بڑھانے کے لیے بہت 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 نمبر ون یہ کشتہ ہوتا ہے دوستو ہر کی حصے یہ بنتا بھی نہیں ہے لیکن میں نے آج اتنا آسان کر دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اس کو بنانے میں کامیاب ہو جائے سب سے پہلے آپ کو لینا ہے کشتہ شنگرف سب سے پہلے آپ شنگرف لے لیجئے جو نمبر ون ایک دم اوریجنل فشت قوالٹی کا ہو شنگرف کی کئی قسمیں ہوتی ہیں پرنساری لوگ زیادہ لوکل بیچتے ہیں تو آپ کو لوکل نہیں لینا بلکہ بھروسہ مند پرنساری سے آپ جو ہے اوریجنل شنگرف لیجئے ٹھیک ہے شنگرف لینے کی بعد آپ کو کرنا کیا ہے دو طولہ شنگرف آپ لینے دو طولہ شنگرف لیں بلادر پولیلن کے بعد ایک لوہے کی کڑھائی لیں اور کڑھائی جب آپ لے لیں گے تو آپ بلادر کوفتہ کو پہلے کڑھائی میں ڈال دیں اس کے بعد جو ہے شنگرف جو آپ نے لینے خواہد دو طولہ اس کو ڈال دیں ٹھیک ہے دوستو اوپر سے ایک پاؤ گائے کا دھی اصلی اتن پیور ہونا چاہیے اور شہد خالص مصفح یہ بھی ایک پاؤ ہونا چاہیے ٹھیک ہے دوستو یہ دونوں چیزیں آپ ڈال دیں جب آپ ڈال دیں گے نیچے کڑھائی میں آگ لگا دیں ٹھیک ہے کڑھائی کے نیچے آگ لگانا شروع کر دیں اور اس کو جب آگ لگے گی آگ جنے گی ٹھیک ہے دوستو تو جب یہ دوائی جل کے خاکستر ہو جائیں تو پھر اس کو نکال لیں ٹھیک ہے بسا اوپات ایسا ہوتا ہے کہ آگ تیج جل جاتی ہے تو اگدم دوائیوں میں آگ لگ جاتی ہے ٹھیک ہے تو جب دوائیوں میں آگ لگ جائے تو آپ گھبرائیں نہیں یہ کوئی ایشو کی بات نہیں ہے یہ اچھی بات بھی ہے اگر آگ لگ رہی ہے تو آپ اس کو لگنے دیجئے جیسے ہی آگ دوستی یہ طورت آپ پڑھائی کو اُلٹ دیجئے اور اس میں سے کشتہ جو ہے شنگرف کو نکال لیجئے اس کا کشتہ تیار کر لیجئے ٹھیک ہے دوستو یا پھر جیسے دوائیوں میں دھومہ اٹھنے لگے آگ لگی بھی لگی دھومہ اٹھنے لگے تو بھی آپ جو ہے جب دھومہ اٹھ جائے جل جائے آپ کو یقین ہوگا ہے کہ ہاں آپ دوائیے جل چکی ہیں تو آپ اس کو نکال لیجئے کشتہ باریک پیس کے اس کا کشتہ یہ کشتہ بلکل تیار ہے آپ اس کو باریک پیس لیجئے اور جو ہے آپ شیشی میں محفوظ کر کے دکھ لیجئے تو دوستو یہ جو ہے مطلب میں نے آپ کو بلکل آسان بتا دیا کشتہ شنگرف کس طرح سے تیار کیا جاتا ہے تو آپ اسی طرح سے آپ کشتہ بنا سکتے ہیں شنگرف کا تاکہ یہ استعمال کے لائے کھولائے اب آپ قوت بہ کے لیے دو چاول کے دانوں سے چار چاول کے دانوں تک استعمال کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں دوستو اس کے استعمال میں جب آپ لائیں اسے استعمال میں تو اس وقت میں گھی اور دودھ کا زیادہ سیون کریں تاکہ یہ آپ کو فائدہ پچائے اور آپ کے لئے ہانی کھانی ایک ثابت نہ ہو مزید معلومات کے لئے آپ ہم سے رابطہ کریں یک کیوں بھی آپ کو بیماری ہے کسی طرح کی پریشانی میں یا مبتلا ہے جیسے سیکس کی سمسیہ یا دیگر بیماریاں تو انشاءاللہ ہم آپ کی پوری جو ہے مدد کرنے کے لئے ہیلپ کرنے کے لئے بلکل تیار ہیں ایک مطبع خدمت کا موقع ضرور ہوگی ہے کیونکہ دوستو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک بہت نایاب ویڈیو کے ساتھ میں وہ ویڈیو لانے والا ہوں جس کا آپ مدتوں سے شاید انتظار ہو اور یہ وہ ویڈیو ہے جو میں لے کے آنے والا ہوں اب دوستو برسو نہیں دسو دسو سال لگ جاتے ہیں حکمہ عقبہ حضرات کے پاس ان کی جونتیہ سیدھے کرنے میں تب بھی کہیں جا کے یہ نسخہ ملتا ہے جو آج میں ویڈیو لانے والا ہوں انشاءاللہ اس کے بعد جو بھی دعائے گی وہ بہت خاص اور اہم ٹوپک ہوگا اس کو آپ ضرور سمات کیجئے گا ٹھیک ہے قوت باہ کے لیے جو نامرد ہو چکے ہیں ان کے لیے تو لا جواب تو خفائے شاید اس سے اچھے ویڈیو ابھی تک میرے یوٹیوب چینل پہ آئی دہی ہے ٹھیک ہے دوستو انشاءاللہ ملاقات ہوگی بہت جلد اس ویڈیو کو لے کریں السلام علیکم ورحمت